تلکانگیز ایمکی ایم نے حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا ہے کون پرانی تنخفہ پہ کام کرے گا اجمیر کی درگاہ سے وابستہ بہت ساری باتیں ایمکی ایم کے کارکنان انڈیا میں بلاول وزیر آزم ہوں گے واقعی میں اگر مزا لی رہے تو فیصل واؤڈا کو سنیں اپنے پرگرام کا واقعید آگاس کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے بہت بڑی بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شریک گفتگو ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا واقعید آگاس کریں آپ سے ہر بار کی طرح درخواست 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 چھوٹی سی یہ کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں کوئی لاپتہ نہیں کرے گا سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجئے جنابے والا گفتگو کے سلسلے کے آگاس کرنے سے پہلے کل کے لیے ایک چھوٹی سی معذرت میری ضرور قبول کیجئے گدشتہ روز ہوا یہ کہ ہم نے پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کے نائب میڈ جو تھے ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی لیکن ایڈٹ میں ہماری کوہتائی کے حدی دیجئے کہ ہم نے اسے چیک نہیں کر پائے اور وہاں پر پروفیسر غفور حیدر کی جگہ پر غفور حیدری صاحب کا تصویر لگ گئی تھی ہم اس کے لیے معذرت خواہیں لیکن بہرحال گفتگوے سلسلے کا آگاس کرتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر اور بڑی خبروں میں بھی بہت بڑی خبروں کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ایمکیم پاکستان واقعی میں حکومت چھوڑ رہی ہے اور انہوں نے جو اشارہ دیا ہے وہ کس معنی میں دیا ہے اور کس لیے دیا ہے اور کس وجہ سے دیا ہے اور آگے کیا ہونے والا یہ بڑی اہم گفتگو کا پہلو ہے اور کیا حکومت واقعی میں گرنے والی ہے اور ایسی صورتحال میں کیا یہ بیان مائنے رکھتا ہے جو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں اور کراچی کے میر بھی ہیں مرتضی وحاب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر آزم بننے والے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب کیا نہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت جانے والی ہے ان بہت سارے موضوعات پر مجھے گفتگو کرنی ہے لیکن ایک اہم چیز کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور وہ اہم چیز یہ ٹوئٹ ہے طرح سے اس ٹوئٹ کو دیکھئے تو آپ کو بہت سارے اشارے اور بہت کچھ نظر آئے گا اس ٹوئٹ میں ایک بہت ہی مشہور صحافی ہیں اور خاص طور پر ان کا جھکاؤ جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے یہ جھکاؤ جو خاص طور پر ان کا کہا جاتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور انہیں رزی دادا کے نام سے جانا جاتا ہے رزی ان کا نام ہے لیکن رزی دادا کے نام سے ان کو زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ ایک ٹوئٹ انہوں نے جو کیے میں ذرا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور کس طرف جا رہا ہے ذرا سا اس ٹوئٹ کو دیکھتے ہیں ذرا سا اس ٹوئٹ کو ذرا غور سے پڑھئے اور یہ آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہے بھارت میں درگاہ اچھا میں اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ بات کر دوں ذرا سی میں گفتگو کر دوں کہ جو عجمیر شریف ہے اس کی ہندو طواہ ہندووں کا جو اس وقت روج جو ہے انڈیا کے اندر وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہندو طواہ کے نام پر وہ مسلمانوں کی تمام ان مقدس عبادت گاہوں پر قبضہ کر رہے ہیں یا اس کے خلاف ایک تنویتی کیفیت پیدا کر کر اپنی سیاست کو آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا نائنٹی ٹو میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں بابری مسجد کا سانیہ رونوما ہوا تھا بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے ہندو طواہ کی حکومت آئی ہے تب سے لے کر یہ مسئلہ بار بار اٹھائے جا رہا ہے کبھی کسی ایک مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی کسی درگاہ شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے اجمیر شریف کے بارے میں یہ کہا کہ جناب اس درگاہ کے ساتھ جو جگھائیں اس میں جو ہے وہ پرانا ایک مندر قائم تھا اور اس مندر کو توڑ کر یہاں پر درگاہ بنائی گئی تھی اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک مقدمہ بھی درش کیا ہوا ہے اب اس اجمیر کا کھراچی کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے اور اس وقت کی سیاست میں کس طرح سے آ رہا ہے اس کے لئے ذرا سا یہ رضی دادہ صاحب ہیں کہ جن کی رضی دادہ کھیڑاتے ہیں اپنے آپ کو پی ٹی وی کے اندر یہ آشکل ہیں اور ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نوم کے بڑے سپورٹر مانے جاتے ہیں تو ایک اچھی تنخواہ پر ظاہر ہے وہاں پر ملازمت دی کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے میں جس کی وجہ سے بڑا شدید نالا ہوں لیکن پہلے اس ٹویٹ کو دیکھئے بھارت میں درگاہ اجمیر شریف کے متولی صاحب کا اساسہ بلکہ ہینڈلر شمار کیے جاتے رہے ہیں ایمکی ایم کے مفرور دہشتگردوں کو روٹی پانی اور پناہ دینے سے لے کر پی ٹی آئی کے پرپیگنڈے کی چٹائی کی کمٹنیوں کو ادائیگی تک موصوف کے ذمہ تھا اب یہ کیا الزام آئیت کر رہے ہیں بڑا ہی گہرہ الزام آئیت کر رہے ہیں اور اس سے آگے چل کر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں دراصل اس پر بات کرتا ہے دراصل اس کا مخفض سمجھے یعنی بھارت میں جو درگا عجمیر شریف ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ان کا ٹوئٹ درگا عجمیر شریف کے متولی صاحب پر یہ الزام آئیت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایمکی ایم کے لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو سپورٹ کیا در حقیقت ہمارے ہاں پر لوگ الزام آئیت کر دیتے ہیں میں نے پچھلے پروگرام نے بھی کہا تھا لیکن اس کے آگے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا اور مسلمانوں کے لئے کتنی نمی باتیں انہوں نے ایمکی ایم کا ذکر کیا وہاں پی ٹی آئی کا ذکر کر کے اس متولی صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ ایمکی ایم اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں ستری ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ ہندووں نے بابری مسجد کے باب درگا عجمیر شریف پر بھی ایک مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا یعنی آپ جو ہے وہ کسی حد تک بھی نفرت میں جاتے ہیں اور آپ نفرت کی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو بھائی انکیم سے نفرت ہے آپ کو تاہ حسین صاحب کی تصویر پسند نہیں ہے آپ کو عمران خان سے نفرت ہے آپ کو ان کی تصویر پسند نہیں ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آپ کو آ سکتی ہے یا آپ نہ چاہے آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ عجمیر شریف کی درگاہ کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس پہ انکیم کے لوگوں پر یہ الزام آئید کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں پر بھی آپ بھارت کے ایجنٹ کا الزام آئید کر رہے ہیں اور پھر آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ جو عجمیر شریف کے ساتھ ہندووں نے جو یہ درخواست ظاہر کی ہوئی ہے بلکل ٹھیک کی ہوئی ہے اب آگے تسنی کیا کہنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے قانونی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے یعنی کہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے قانونی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے مودی حکومت کی موجودگی میں یہ ایک محض ایک تقلف ہی ہوگا جو بھی میرے پاکستان کے خلاف کیا اس کے ساتھ میرے رب نے اس دنیا میں یہی کیا دیکھئے پاکستان کا اور عجمیر شریف کا تعلقات ایک الگ بحث ہے صحیح ہے اور جس کسی نے بھی کیا اب آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب وہاں جو درگا پہلے تو دیکھئے اجمیر شریف کے ساتھ آپ جس طریقے سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے اور اس میں آپ سارا ذمہ دار انتاری صورتحال کے اندر ذمہ دار آپ اجمیر شریف کے متولی کو ٹھیرا رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے حوالے سے جو ہندووں نے یہاں پر کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے آپ کیا معنی دینا چاہ رہے ہیں کس طریقے کی بحث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں میں سمجھ سے بالا ہوں کہ آپ کسی کی بھی نفرت میں کہیں تک بھی جا سکتے ہیں اور اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جناب آپ پھر درحقیقت اگر آپ کا مذہبی عقیدہ بریلوی نہیں ہے تو آپ اجمیر شریف پر کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو امکیوم سے نفرت ہے پی ٹی آئی سے نفرت ہے نفرت ہے ہوں لیکن دو الگ الگ کیسز کو ایک ساتھ ملا کر آپ جس طریقے کی وضاحت جس طرح کا کہنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو آپ ایک کام کیجئے آپ کو ایک بڑا مشہور قصہ سناتا ہوں آپ یہ کیجئے کہ جناب ایک وقت تھا ایک بڑا مشہور نام تھا امکیوم کا نعیم شریف کہا جاتا تھا انہیں اچھا نعیم کا جب قتل ہوتا ہے ایکسٹر جڈیشنل کلنگ ہوتی ہے تو الطاو سین صاحب جو ہے وہ اسی دن کال کرتے ہیں کال کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور بولتے ہیں دیکھئے کیا ہو گیا نواز شریف کا فوراں بیان آتا ہے چھپا ہوا ہے اکبار میں اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے گا میں آپ کو ثبوت کے طور پر ساری چیزیں دے بھی سکتا ہوں تو کیا نواز شریف تو بھی تو پھر بھارت کا ایجنٹ ہو گیا نا تو ایسا کرے نواز شریف صاحب پہ بھی جو ہے وہ آپ لگا دیجئے جناب کو دفعہ اور اس کو بول دیجئے کہ جناب یہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ایک میں مثال دی رہا ہوں لیکن کیونکہ وہاں سے اس وقت روزی روٹی کا معاملہ ہے پھر آپ ایک اور کہانی پر آ جائیے اب عمران خان کا بڑا اچھا تعلق رہا نواز شریف کے ساتھ جو اے پی سی کے اندر جو لندن کے اندر ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب کا بڑا گہرہ تعلق رہا تو ایسا کیجئے کہ نواز شریف صاحب کا جب اتنا گہرہ تعلق رہا ہے تو عمران خان کے ساتھ تو ان پر الزام آیت کر دیجئے عمران خان گر گئے تھے تو ان کو دیکھنے کے لئے نواز شریف گئے تو نواز شریف غلط کیا ان پر بھی اس طرح کا کیونکہ یہ بھی ان کو نواز شریف کی ہی حکومت کے اندر شکت خانم کی جگہ دی گئی تھی تو کیا وہ اس کے سارے الزامات اس پر آیت کرنے ہیں یہ بنانے والے عمران خان کو جو ہے وہ نواز شریف تھے آپ آیت کر سکتے ہیں اس طرح کی کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملہ کیا ہے بسکلی رجیزادہ نے کوئی امکم کے خلاف کوئی بات کہی یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کہی ان کے چھانے والے جو ہے پی ٹی آئی کے وہ ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اب وہ آپ اس کو کہانی کو کنیک کر دے اجمیر کے ساتھ اور اجمیر کے ساتھ آپ اس طرح کی بیانات دینا شروع کر دیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو کسی پر اعتراض ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اگر مجھ پر پی ٹی آئی بہت زیادہ اعتراض کرتی ہے بہت زیادہ اعتراض کرتی ہے بہت زیادہ اعتراض کرتی ہے تو کیا میں اس کہانی کو اس طرح کسی اور طرف لے کر چلا جاؤں ٹھیک ہے ان کے اعتراض ہے وہ گالیاں دیتی رہتی ہے کچھ بھی کرتی رہتی ہے ان کی منشاہ ہے بھائی جو کہیں ہیں آپ کی کار ہے لیکن آپ اس طرح کے کنیکشنز مت پڑا کریں دوسری بڑی بات ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تلخیوں سے اس طریقے کے معنات دینے سے آپ کا بائیس چپن ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے پاکستان کے مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے اس پر ایک ڈکومنٹری بھی ابھی اجمع شریف پر بنائی ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جناب آپ وہاں پر ہندو توا کی حمایت میں یعنی کہ آپ نفرت کے اندر اس ہندو توا کی اتنی حمایت کرنے جا رہے ہیں جس مودی نے اس وقت مسلمانوں کا جینہ دوبر کیا ہوا ہے اس وقت جس نے پورے انڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس وقت جس نے اس وقت عیسائیوں مسلمانوں پر زبین تنگ کی ہوئی ہے مسلمانوں کو چنچن کے مارا جا رہا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو چھینا جا رہا ہے ان کے ساتھ وابستہ تمام چیزوں کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے اس صورتحال میں آپ جو ہے وہ اپنی وجہ سے اس معاملے کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کی آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کیے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ انجم کو انہوں نے سپورٹ کیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہے تو اس کو یہ مذاکن بھی اگر آپ بیان دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ اس طریقے سے زیادہ ہوگا اس سمیش کو اس طریقے سے انڈیا کے اندر دیا جا رہا ہے کہ بڑے معروف صحافی بھی جو ہے وہ اس وقت جو عجمیر شریف کے متولی ہیں ان کے ساتھ ناراض نظر آتے ہیں اور یہاں پر بحث چل رہی ہے کہ جناب وہ اچھا ہو رہا ہے کہ ہندو ان سے جگہ لے رہے ہیں کیا بات کرنا ہے آپ کے اس طرح کا بحث نہیں ہونا چاہیے اور یقینی طور پر اس طریقے سے مودی سرکار کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور بڑی اہم خبر ہے ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس پر گفتگو لازمی بنتی ہے امکیم نے آج ایک دھمکی دی ہے کہ جناب امکیم پاکستان نے کہ ہم ہر صورت میں ہماری ایک تاریخ رہی ہے حکومت گرانے کی اور ہم حکومت سے کسی وقت بھی الہیدہ ہو سکتے ہیں اب جو ان کا بیان آیا ہے میں چاہوں گا یہ کہ ایک یہ بیان جو مکمل بیان ہے ان کا جناسا یہ دو جگہوں پہ چھپایا جو انہوں نے آج ٹیکسٹائل یونیورسٹی اس کے اندر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے اسٹیٹمنٹ جن کا آیا ہے وہ طرح سا میں چاہا رہا ہوں کہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اس وقت آپ کے سامنے یہ اسٹیٹس جنگ میں سب جگہ پر تمام اخبارات میں اس وقت یہ چھپا ہوا ہے تمام ویب سائٹس میں یہ اشتہار آپ کو آرام سے مل جائے گا چناب اس میں جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ بڑا ہے میں اچھا اب بیان ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ ایمکیم پاکستان کے شیرمن خالد مقبول صدیقی نے حکومت سے حالیدگی کا انبیاء دے دیا ہے خالد مقبول کا کہنا ہے کہ نا جانے کب حکومت چھوڑ دیں حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے نا جانے ہم کب ناراض ہو کے اس حکومت سے اور اس وزارتوں کو چھوڑ دیں اور میرا حوالے سے ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے میں جب جب اسیمبلی اوبر آؤں اسیمبلی کے بھی میں نے استفادیا ہے اور وزارتوں سے ہر بار دیا عام طور پر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جب کبھی بھی ایمکیم پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور ماضی کے سن دوہزار سولہ کے بعد سے اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمکیم کسی وقت بھی حکومت میں رہ جاتی ہے اور کسی وقت بھی حکومت سے حلیدہ ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایمکیم کے مطلق ایک عمومی تاثر عمومی تاثر ایمکیم پاکستان کے لیے عمومی تاثر یہ ہے کہ جناب جب ان کو اشارہ ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے اچھا اس کا بڑا اہم پھیل ہوئے اور اس پر بحث کیوں ہو رہی ہے میں ذرا اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آج اس حوالے سے ایمکیم کے چیئرمن یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب کے اس بیان کے بعد جو پہلا رییکشن آیا وہ پاکستان ویس پارٹی کی طرف سے آیا اور پاکستان ویس پارٹی کے سعید غنی صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنی ہے تو اب ان کی اپنی مرضی ہے وہ وفاقی امد صاحب رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کا جو ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں کہ پرانی تنخواہ پر نوکری کریں گے معاملہ کیا ہے ذرا سے میں اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب اپنی بات میں اور اپنی چیزوں میں بڑا وزن رکھتے ہیں اور وہ بڑا سوچ سمجھ کر بولتے ہیں جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا ریکارڈ بڑا خراب ہے اور جب ہم حکومت سے کسی وقت بھی حلیدہ ہو سکتے ہیں تو اس کا واضح اشارہ یا واضح بات وہ جس طرف کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو معاملہ ہے یہ ہے کہ آج کل ایک بحث بہت زیادہ چل رہی ہے کہ کیا موجودہ حکومت کوئے رہتے ہوئے ہی شباز شریف کو ہٹا کر بلاول بٹو زداری صاحب کو کیا وزیر عظم بنایا سکتا ہے پہلا نقطہ دوسری جو بحث سل رہی ہے وہ آج کل پچھل کئی دنوں سے کابینہ کے اندر عراقین کی کابینہ کے اندر وزراء کی تعداد کو بڑھانے پر بات ہو رہی ہے یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی اور اس حوالے سے ظاہر ہے اگر امکیم کی بات نہیں سنی جائے گی تو امکیم ایک پریشر ڈیولپ کر رہی ہے در حقیقت خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک پریشر ٹیکٹکس استعمال کی ہے اور اس پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے اب وہ کہاں تک اپنی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ وہ حکومت سے علیدہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت سے علیدہ ہوں گے اور نہ ہی اس وقت کی کوئی ایسی صورتحال چل لائی جس میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب وہ پرانی تنخواہ پہ ہی کامت کریں گے میرا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ان کے لیے ایسے حالات بلکل بھی موجود نہیں ہیں کہ جناب ایسا ہو سکے اچھا ایک اور خبر کی طرف ہم چلتے ہیں اور بڑے اہم نکات کی طرف بھی ہے آج کاملان ٹیسوری صاحب بھی ایک تقریب میں موجود تھے اور ظاہرے وہ اکثری کسی تقریب میں موجود ہیں اچھا اب یہاں پہ کراچی کے گورنر کاملان ٹیسوری صاحب نے فیصل واؤڈا صاحب کے ایک بیان پر ردعمل دیا ہے اور کہا یہ گورنر کی چھٹی ہونے کے بیان پر ردعمل دیا ہے ای آر وائی نیوز کے مطابق کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سنگھ کاملان ٹیسوری نے کہا کہ فیصل واؤڈا اچھے انٹرٹینر ہیں اچھے انٹرٹینر ہیں صحیح یہ تفریقے لیے ان کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں تفریقے لیے ان کا ضرور پروگرام دیکھتا ہوں اور سنی گا انہوں نے کہا کہ فیصل واؤڈا نے کسی گورنر کی چھٹی کی بات کی ہے مل کر ڈھون لیں گے گورنر کون سا گورنر جا رہا ہے واضح رہے کہ گدشتہ روز پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل واؤڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک صوبائی گورنر کی کرسی بہت جلد جانے والی ہے جو نام بیچ رہا ہے مال بنا رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے اس کی باری آ گئی ہے کہنا تھا کہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے دو ماہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت جلد رول بیک ہوگا ایک سوال کے جواب میں فیصل واؤڈا نے کہا تھا کہ مراد علی شاہ کے علاوہ کچھ وزیر اعلیٰ ایک انگلیش کا پیرگراف نہیں لکھ سکتے اچھا خیر اب فیصل واؤڈا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جناب ایک گورنر تبدیل ہو رہا ہے جو مال بھی بنا رہا ہے نام بھی بنا رہا ہے اچھا اگر آپ مال بنانے اور نام بنانے کے حوالے سے کہیں تو مال بنانے کا تو مجھے نہیں بتا البتہ نام بنانے کے حوالے سے کامران ٹیسوری صاحب کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑا احتیاط کرتے ہیں جملوں کا بڑا تعیم کرتے ہیں فیصل واؤڈا صاحب جب کبھی بھی میں نے پہلے بھی اپنے پرگرامز میں کہا کیونکہ وہ اسٹابلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اچھا اسٹابلشمنٹ کے قریب تو کامران ٹیسوری صاحب کو بھی بہت زیادہ سمجھا جا رہا ہے اچھا دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے آج فیصل واؤڈا کے جو انکین کے چیئرمن ہے جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہے انہوں نے کہا کہ وہ انکین کے سینیٹر نہیں ہے جبکہ انکین کے ہی پروپوزور سیکنڈ کر کر آئے تھے اب دوسری طرف کامران ٹیسوری صاحب پر بھی انہوں نے تنقید کیے اب ذرا سا نکتہ سمجھئے گا کامران ٹیسوری ظاہروں کس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر وہ ہمارے نہیں ہیں تو ظاہرے سب کو معلوم ہے کہ فیصل واؤڈا اسٹابلشمنٹ کے بڑے قریب تصور کی جاتے ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب کی متعلق بھی اسی طرح کے جملہ کہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ اپنی بڑے تعلقات رکھتے ہیں اپنی بڑی ان کی پہنچ ہے اسی طرح کا جملہ ابھی پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے انٹریویو دیتے ہوئے کہا تھا تو درقیقہ دونوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کے تعلقات جو ہے وہ اوپر کی سطح پر بہت اوپر کی طرف ہے اچھا کیا یہ اختلاف واقعی میں جو اس وقت ہمارے فیصل واؤڈا صاحب ہیں انہوں نے فیصل واؤڈا صاحب نے کیا واقعی میں کاملان ٹیسوری کی طرف اشارہ دیا اور اگر فیصل واؤڈا کی اب تک ہونے والی تمام باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں جو 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 انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ حملہ جو ہے وہ اسی طرف ہو رہا ہے کاملان ٹیسوری صاحب کی ان کی باتوں کو ریجیکٹ اتنی آسانی سے نہیں کیا سکتا فیصل واؤڈا نے اب تک جو تک کہا ہے دوسری طرف آپ کاملان ٹیسوری صاحب کا جملہ دکھیں وہ ایک اچھے انٹرٹینر ہیں انٹرٹینر کا مطلب ہے کہ تفریہ کروانے والے ہیں تو ان کی بات کو سن کے تفریہ کیا کرے اس کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ ٹانٹ کر رہا ہیں فیصل واؤڈا پر معاملہ سمجھے گا فیصل واؤڈا ورسس کاملان ٹیسوری صاحب اگر وہ چاہتے بات تو کہہ دے کہ نہیں فیصل واؤڈا صاحب نے کس کا ذکر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن جب وہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ ایک اچھے انٹرٹینر ہیں ایک اچھے تفریہ دینے والے ہیں اس کا مطلب ہے اب وہ ان پر ٹانٹ کر رہا ہیں اور فیصل واؤڈا کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ فیصل واؤڈا اس کا جواب ضرور دیں گے اور وہ جلد جواب دیں گے جب یہ دونوں طرح سے جواب آتانا شروع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کشیدگی کے آثار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پر نظر آ رہے ہیں خیر تو اب یہ کشیدگی کس حوالے سے تبدیلی کا رجحان بنے گی یا تبدیلی نہیں ہوگی یہ ایک بڑی بات دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ امران ٹیسولی صاحب نے مزاکن کہہ دیا ہو لیکن پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور پاکستان کے تمام اخبارات میں اور پاکستان کے تمام ویب سائیڈز نے جو جو نیوز کور کرتی ہے ان سب نے اسے ایک سیاسی مقابلے کے طور پر لیا ہے اور جب سیاسی مقابلے کے طور پر ہو رہا ہے تو اس پر یقینی طور پر سنجیدگی کی نویت ہے لیکن یہ دکھا گیا ہے کہ امران ٹیسولی صاحب کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی کر لیتے ہیں جماعت اسلامی کے ناظم جو تھے حافظ نعیم رحمان کراچی کے جب ناظم تھے تو انہوں نے اس کو پکوڑے بیچنے کا کہا تھا پھر بعد میں اپنے دیکھا کہ خود کامران ٹیسولی صاحب ان کے پاس گئے پھر تعلقات ان کے اچھے ہو گئے تو وہ منانے ہمیں بیچنکین رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے فیصل آرڈا صاحب کو بھی وہ فون کر دے یا فون کروالے کیا بھائی ساتھ ہیں ہم لوگ صحیح ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی لیکن اب بہرحالی ایک الگ بات ہے ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ بڑا اہم نکتہ ہے اور اس پہ ظاہر سی بات ہے گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تحریک انصاف ایک کی طرف سے بھی اور مختلف جگہوں سے یہ بات آ رہی تھی کہ جناب بلال بھٹوزداری صاحب جو ہے وہ وزیراعظم بننے کے خواہش مند ہے اس پر کافی پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید ہوئی اب وہ کیوں خاص طور پر تنقید ہوئی ہے اسے ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے فیصل اس کے فوراں بعد جو اس وقت ممیار ہیں کراچی کے اور بلال بھٹوزداری کے ترجمان کہلاتے ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور باقاعدہ پاکستان بیو سپارٹی کے اوفیشل ٹیٹر اکاؤنٹ سے یہ بات ہنڈل کی گئی یہ کہا گیا کہ بلاول بھٹوزداری صاحب وزیراعظم بنیں گے لیکن کسی چور راستے سے نہیں بنیں گے بلکہ وہ عوامی منڈیٹ سے بنیں گے انہوں نے پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی اور پی ٹی آئی پر بہت زیادہ وار کیے تصورت و حکومت خلافت جس کی بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور بلال بھٹوزداری صاحب کے درمیان جو تعلقات اچھے ہونے کی خبریں آ رہی تھی وہ فیلحال نہیں ہو رہی اور جہاں تک یہ بات ہے جنہاں بلال بھٹوزداری صاحب وزیراعظم بنیں گے تو کیا یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں جس پر پریشر ٹک ٹکس استعمال کی جاری ہے چاہے انکرم ہو یا دیگر طرف سے پریشر دارے ہیں کیا واقعے میں کابینہ کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کابینہ کے اندر تبدیلی کے ساتھ وزیراعظم کے بھی تبدیلی ہو رہی ہے ہماری جادوگرنی اس کی نفی کرتی ہے ہماری جادوگرنی یہ بات ضرور دیتی ہے کہ وفاقی کابینہ میں بڑا تبدیلی ہونے والی ہے کئی وزراء شامل ہونے والے ہیں وفاق میں اور اسی کے لیے ساری بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ بات کہ فوری طور پر وزیراعظم کا عہدہ بھی خالی ہو رہا ہے اور اس پہ برال بھٹنوں زداری صاحب آ رہے ہیں فلحال فوری طور پر یہ نہیں ہو رہا فوری طور سے مراد اگلے دو تین مہینے کے اندر نہیں ہو رہا ہے چھ مہینے کے بعد اگر ہو جائے تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اگلے دو تین مہینے کے اندر یہ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان وجوہات میں موجودہ شباز شریف گورنمنٹ کا یا شباز شریف کی حکومت کا بہت کچھ بہت ساری جگہوں پر ڈیلیور کیا اور وہ اچھے بچے ہیں تو اچھے بچے جو ہے وہ اتنی جلدی سے نہیں جاتے ہیں اب بہرحال یہ ہے ساری گفتگو اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیسے ہر بار کی طرح اپنی گفتگو کا اختتام ایک شیئر پر کریں گے اور بڑے معنی چیز بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے نکات ہوتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پر اس لباس کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی نہیں میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لباس کی قیمت ہوتی ہے آدمی کی نہیں آپ جتنی بڑی کرسی پر ہوتے ہیں آپ کی اسی سے داد ہوتی ہے ورنہ اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے جب تک آپ اس کرسی پر نہ بیٹھیں بشیر بدر کا ایک بڑا ہی معروف شیر ہے اور اس شیر اپنے پرگرام کے اختتام میں وہ شیر پر اختتام کروں گا یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے اور سوار نوک پلک عبرو میں خم کر دے گرے پڑے لفظوں کو محترم کر دے یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے اللہ نے کے بعد